اور انہوں نے کبھی اپنی عزت اور خاندانی ساکھ پر آنچ نہیں آنے دی اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی لیکن اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر لیجنڈ ہیروین اور باکمال پلی بیک سنگر مسرد نظیر صاحبہ کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب اس نے دوبئی کے ایک شیخ کی آیاشی اور دولت کے لالچ دینے کی آفر کا ایسا جواب دیا کہ وہاں کڑے این شاہدین حیران و پریشان رہ گئے ساٹھ کے عشرے میں پاکستانی فیلم ملسٹری پر نور جہان سبیہ خانم اور مسرد نظیر کا راجتہ درپن کے ساتھ مسرد نظیر کی تاریخی فلم گلفام کو پاکستان کی پہلی بولڈ فلم قرار دیا جاتا ہے جس میں چند ایسے مناظر شامل کیے گئے جو اس وقت کے لحاظ سے کافی بولڈ اور قابل تراث خیال کیے گئے لیکن اس واقعے کا تعلق باری سٹوڈیو سے ہے ساٹھ کی دہائی میں باری سٹوڈیو پاکستان کا سب سے بڑا نگار خانہ تاروس اور اسے ایور نیو سٹوڈیو اور شاہ نور سٹوڈیو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا جس کی ایک وجہ یہی بھی تھی کہ یہ سٹوڈیو بہت بڑے رقبے پر پیلا ہوا تھا اور اس میں باقاعدہ ایک مسنوئی گو بنائے گیا تھا جس میں اوٹڈور شوٹنگ بھی کی جاتی تھی یہ سہولت اس وقت کسی دوسرے پاکستانی سٹوڈیو میں نہیں تھا اسٹوڈیو کے مالک باری ملک اس وقت لاکھوں میں کیل رہے تھے اور اس کے تعلقات کئی عرب شہزادوں سے تھے اور جب باری ملک صاحب پر برا وقت آیا اور اس کے بیٹوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا تب یہ عرب شیخ اس کے بڑے کام آئے تھے انہوں نے نہ صرف باری ملک کو دبائی بلائے بلکہ وہاں اسے کاروبار بھی لے کر دیا تھا اس وقت باری ملک کی بیوی اداکار سالونی بھی اس کے ساتھ تھی اب آتے ہیں مسرت نظیر کی طرف ایک دن جبکہ باری سٹوڈیو میں مسرت نظیر کی شوٹنگ چل رہی تھی باری ملک نے اپنے عرب دوستوں کو باری سٹوڈیو مدعو کیا ہوا تھا اور ان کے استقبال اور احزاز میں سٹوڈیو کو دلہن کی طرح سجائے گیا تھا سٹوڈیو کے دفتر میں عرب شہزاد براجمان تھے کہ اس دوران مسرت نظیر دفتر میں داخل ہوئی اس نے مہمانوں کو سلام کیا اور پھر خاموشی سے باہر نکل گئی دوبئی کے حکمران نے مسرت نظیر کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ پاکستان کی صفحہ اول کی ہیروین مسرت نظیر صاحبہ ہے اس نے اپنے غلام کو دوڑایا جو گاڑی سے چک بک لے کر آ گیا دوبئی کے اس شہزادے نے بلینک چک پر اپنے دسخط کیا اور اسے باری ملک کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ مسرت نظیر کو پیش کیا جائے وہ جتنی رقم چاہے اس پر لکھ کر اسے کیش کرا سکتی ہے اور اگر وہ ہماری خواہش پوری کرے تو اس کے لئے خاص دوبئی سے جہاز بیجا جائے گا مہمان چلے گے تو باری صاحب نے مسرت نظیر کو دفتر بلوایا جس پر باری صاحب نے اسے چیک پیش کرتے ہوئے تمام واقعہ اسے سنایا اور خوش ہوتے ہوئے کہا کہ مسرت تمہاری تو لڑری نکل آئی ہے آج کے بعد تمہاری زندگی سور جائے گی مسرت نظیر نے خاموشی سے تمام بات سنی چیک ان کے ہاتھ سے لیا اور اسے فولڈ کرتے ہوئے اس کے چار ٹکڑے کر کے زمین پر پینگ دیا وہاں تمام لوگ حیران و پریشان کڑے دیکھتے رہ گئے اور مسرت نظیر نے کہا باری صاحب میں فنکارہ ہوں جسم پروش نہیں اور دفتر سے باہر نکل گئی اس طرح کی معلوماتی اور اس کے اپڈیٹس کے لئے مارجنر کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی